اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں جی سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی برکل ٹھیک ہوں الحمدللہ ویلکم ٹو این ایڈر ڈے این ایڈر ولوگ اور جی آج کا ولوگ ہے جو ہے وہ میں نے منایا جیلم کے لنڈا بزار میں جیلم کے لنڈا بزار میں اور یہاں پر جو انا وہ جوتوں کی جو انا وہ بہت بڑی رینج تھی اور ہر طرح کے آپ کو جوتیں مل جائیں گے اور برینڈڈ والے جوتیں اور وہ بھی بہت کم پرائز میں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چاہیے ان کی میں نے پچھلے بھی ایک دفعہ تھوڑی سی ویڈیو کو شیئر کی تھی لنڈے بزار کے تو میں نکتا ہے تھا کہ ان کے پاس یہ اوپن جوتیں نہیں ہوتے یہ پروپر شاپس ہوتی ہیں اور جو انا شاپس میں انہوں نے بقاعدہ رکھے ہوتے ہیں اور کوالٹی کے حساب سے دیتے ہیں جوکے جوتا بہت نیا ہوتا ہے وہ آپ کو مطلب اوسکا ساتھ آٹھ سو رپیاں مانگیں گے اور پانچسو تک آرام سے دے دیں گے اور جو جوتا تھوڑا سا پرانہ ہوتا ہے اس کا جو انا وہ آپ کو سے چلو چھ سو رپیاں مانگ لیں گے ساڑھے پانسو مانگ لیں گے اور ساڑھے تینسو چالسو تک آرام سے دے دیں گے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ کلٹ کے جوتے اور میں کوئی فلیڈ گئرہ دیکھ رہا تھا میں ساتھ سسٹر آئے ہوئی تھی تو اس کے لیے تو ہیر وہ کوئی مل نہیں رہا تھا اچھا یہ مجھے بڑا کافی پسند آیا تھا لیکن یہ بھی اسے جوانا تھوڑا سا کھولا تھا کیونکہ یہ ایسے تو جوانا وہ لنڈے بزار کی ویڈیو نہیں بنانے دیتے جب تا آپ کچھ یہاں سے لیں تو اور یہاں پہ اچھا شیوز کی بھی ابھی کلیکشن تھی جوانا ونٹر آیا تو نہیں ہے لیکن ان کے پاس جو کچھ پرانے پڑے ہوئے تھے شیوز اور یہ جو شاپیں یہاں پر جوانا وہ زیادہ تر شیوز ہوتے ہیں اور کئنات اپنے لے دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ کہہ رہی تھی آپ خود ہی لیے جا رہی ہیں اور مجھے جوانا وہ نہیں دکھا رہی ہیں تو یہاں پر ان کے پاس زیادہ تر شیوز ہی تھے اور ان کے پاس جوانا وہ جوگرز کی کافی اچھی رینج تھی جوتے کوئی اتنے خاص نہیں تھے لیکن ہاں یہ دیکھیں آپ لوگ یہاں پر جوگرز پڑے ہوئے تو ان کے پاس جوگرز کی جوانا وہ کافی اچھی رینج تھی پھر ادھر سے اسے نکلنے کے بعد یہ ماہ کے دوسری شاپ پہ اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیوز اور جوتے جوانا وہ مکس ہیں آج کل جوانا وہ گرمیوں میں بھی لوگ شیوز پہن رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جوانا یہ لوگ شیوز بھی رکھتے ہیں اپنی شاپ پہ تو یہ زیادہ تر جوانا جس طرح کے سینڈلز ویر آئے ہوئے تھے اور مجھے خود بھی سینڈلز پسند ہیں لیکن آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اچھا تھا بس اس کی کوالٹی نارملی تھی کچھ تو بہت ہی اچھے تھے اور یہ والا نیو پیس تھا جوانا اور اس کے علاوہ یہاں پر کافی بڑی رینج تھی اور یہ کوئی ساتھ آٹھ دکانیں ہوں گی لیکن اچھا جوتہ آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ کی ڈھونڈنے والی نظر ہو چاہو یہ ہیل تھی اور یہ بلکل نیو تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی دبے میں سے نکال لی ہے تو اس کے علاوہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اچھا جی اور جوانا یہ انہوں نے آپ کو جوانا پرائسز کم کر دیتے ہیں اگر آپ جوانا وہ بارگیننگ سکلز آپ کی ہیں اور آپ بارگیننگ کر سکتے ہیں اچھا جی گھر میں پینے والے جوتوں کی کافی اچھی رہی تھی اور یہ مجھے جوانا گری کلر کی بڑی پسند آ رہی تھی میں اس طرح کی جوتی جوانا میں کہت تھی میں گھر کے لیے لوں گی لیکن یہ کوئی پتہ نہیں چھے سو میں نے پوچھا تو چھے سو کہہ رہے تھے ان کا بھائی تو میں ادھر ہی اچھی لگ رہی ادھر ہی رو اور یہاں بھرشا یہ نئے شوز یہ لائے ہوئے تھے جو نیچے پڑے ہوئے اور یہ ان میں سے جوانا یہ کافی اچھے شوز تھے ساتھ شیئر بھی کیے تھے اچھا یہ جو ہماری امیان ٹائپ کے جو جوتے ہوتے ہیں ویسے جوتے بھی جو نا وہ یہاں پر تھے اور یہ والا وائٹ والا کافی پیارا تھا بلکل نیو تھا لیکن جو نا اس کا پاؤں کافی بڑا ہوگا کسی کا کوئی 11 پاؤں 11 نمبر ہو تو اس کوئی پورا ہوگا اور یہ ریڈ والے بھی کافی پیارے تھے لیکن اس کا پاؤں بھی جو نا وہ کافی بڑا تھا اور ان کے پاس جو نا وہ بس آپ کو ہر طرح کے جوتے مل جاتے ہیں لیکن سم ٹائمز آپ کی لکھ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی بہت اچھا پیس مل جائے ٹھیک ہے یہ کوئی فکس نہیں ہوتا کہ آپ جائیں گے تو آپ کو کوئی بہت اچھا سا پیس مل جائے گا آپ کی لکھ پر بیٹی پینڈ کرتا ہے بعض دفعہ آپ جاتے ہیں تو کچھ ہاس جو نا وہ نہیں ملتا لیکن بعض دفعہ ایسی چیز مل جاتی ہے کہ جو ہم سوچ نہیں سکتے کہ بھائی یہ ہم نے لنڈے سے لی ہے اچھا کہ ایک سائٹ پہ انہوں نے سارے جو نا وہ جینٹس والے رکھے ہوئے تھے اور دوسری سائٹ پہ مردوں والے اور یہاں پہ کچھ بچوں والے تھے تو میں کائنات کے دیکھ رہی تھی تو میری بھر کہتی ہے کہ رک دو رک دو وہ پھر روڑنا شروع ہو جائے گی کہ مجھے لے کے دو تو مجھے بچوں والے ٹھیک تھے بچوں والے اتنی زیادہ جو نا شوپ سے ہی لیتے ہیں اور پھر یہ ہم دوسری شوپ پہ آگے تھے اور یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ہر شوپ والے نے جو نا اپنے مطلب ان کا جوتے رکھنے کا سٹائل ایک جیسا اچھا یہ لوگ نا اس میں کپڑا وغیرہ گتا وغیرہ رکھ دیتے ہیں جوتوں کے اندر تاکہ جو نا کیونکہ یہ واش ہو کر آتے تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ پھر جو نا وہ اس سے گتا وغیرہ اس لئے رکھتے ہیں تاکہ وہ سیٹ رہے ہیں اور ان کا ہر جوتا واش ہوتا ہے چاہے وہ نیو پرانا ہو ہر جوتا واش ہوتا ہے کس جوتیں انہوں نے ریپیئر بھی کی ہوتے ہیں مطلب کوئی تھوڑا سا اکھڑا ہوا ہے تو اسے گم لگا دیں گے اور اسے تھوڑا سا ریپیئر کر دیں گے تو یہ بھی اپنے دہان رکھنا ہوتا ہے لینے سے پہلے اچھا یہ والا جوتا جو نا یہ مجھے کافی پسند دارا تھا اور میں کہہ رہی تھی کہ لے لو لیکن اس نے نہیں لیا اچھا یہ ویڈیو پتا نہیں کہا کس نے بنائی ہے اچھا یہ کائنات ویڈیو بنا رہی تھی اس نے میرے ہاتھ سے جو نا وہ سیل لے لیا اور اس نے کہا کہ میں ویڈیو بناوں گے اچھا یہ میں آپ کو پورا اوورویو دیکھ رہی ہوں کہ یہ مارکٹ کیسی ہے وہ سیڑوں اوپر کی طرف جاتی ہیں اور ادھر جو سیڑیں ہیں وہ نیچے کی طرف آتی ہیں اور انہوں نے باہر جو سٹارز پر جوٹے رکھے ہوتے ہیں ان کی جو پرائسیز ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں اندر والے مہنگے دے رہے ہیں تو باہر جوانا وہ دو سو کی دو سو کے آئی تینک پہلے دیر سو کا دیتے تھے آپ دو سو کر دیا ہاتھ جوتا کوئی سا بھی لے لیں تو دو سو کا دو گھر پہنے والے سلیپر جونا آپ کو ان میں سے مل جاتے ہیں اچھا پھر نیکسٹ ایک اور شاپ پہ آگئے ہیں ہم لوگ اور یہاں سے یہاں سے میں کبھی کبھر لیتی ہوں جوتے کیونکہ یہ جونا باہی تھوڑی سی بار گیننگ کر دیتے ہیں کچھ جونا وہ بات مان لیتے ہیں آپ کو پرائسیز کم کر دیتے ہیں اگر آپ کم کراتے ہیں لیکن کچھ جونا وہ بالکل بھی نہیں کرتے تو پھر میں بھی انہی سے لیتی ہوں جو تھوڑی سی پرائسیز کم کر دیتے ہیں اور اچھا یہاں پہ جونا وہ دوسرے فلیٹس تو ہوتے ہیں لیکن جو پیاری ہیلز ہوتی ہیں کیونکہ ہیلز بالکل نہیں ہوتی ہیں اور ہیلز اتنی پہنی نہیں جاتی تو مجھ سے تو ہیلز پہنے نہیں ہوتی کہ میں لوں لیکن جو لوگ ہیلز کے شوقین ہیں وہ ضرور جیلم لندہ بزار جونا کا ویزٹ کریں تو آپ ڈساپوائنٹ نہیں ہوں گے آپ کو ہر طرح کی ہیل ملے گی اور برینڈڈ نیو ملے گی ہے اگر آپ کو کسی کی شادی میں پہننی ہے فنکشن اٹینڈ کرنا ہے تو بجائز کہ آپ باہر سے پچیس سو تین ہزار کی ہیل لیں تو اس سے بہتر ہے آپ یہاں سے پانچ چھے سو گی آپ کو ہرام سے ہیل مل جائے گی آپ لیں اور اپنا فنکشن اٹینڈ کریں اور کسی کو کیا پتا جی آپ نے لندے کی پہنی ہوئی ہے ساتھ تھوڑی سی شوخی بھی مار لیں تو اچھا جی اچھا سب نے ایک طرف لیڈیس کی رکھی ہوئے ہیں دوسری طرف جنٹس کی رکھی ہوئے ہیں ان کے بینا بھائکیں ایک طرف لیڈیس کی تھی اور ادھر جنٹس کی تھی جیسے جنٹس کی میں اتنی دیکھتی نہیں ہوں لیکن چلے میں نے ویڈیو کے لیے تھوڑا سائن کو بھی کیپچر کر لیا اچھا جی پھر ہم آگے تھے مطبع اس مرکٹ سے آگے تھے دوسرے میں یہ کپڑوں کی شاپ ہے لیکن آپ انہوں نے تھوڑے سے ساتھ میں جوتے بھی رکھیں اور ساری کے ساری ہیلز تھی اور اتنی پیاری ہے یہ بلیک والی مجھے اتنی پیاری لگی اور یہ تھوڑی سی بلوک ہی ہیل تھی پہنی جا سکتی تھی لیکن وہ چھوٹی تھی اور یہ کچھ جوگرز ویرا پڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کچھ جوگرز ویرا پڑے ہوئے ہیں اور پھر میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں یہ بھی بڑی پیاری تھی بلکل نیو تھی مطبع جو بھی ہیل تھی یہاں پر بلکل نیو تھی اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور شوز کی تھوڑی سی جوانا ورائٹین کے پاس بھی تھی تو جو کہ انہوں نے اوپر لٹکے ہوئے ہیں اور جو جوتے ہیں وہ سارے جوانا وہ نیجے بڑے ہوئے ہیں اچھا یہ وائٹ والی بھی ہیل مجھے کافی پسندہ آ رہی تھی لیکن جوانا اس کی بھی یہ بھی تھوڑا سا سائز بڑا تھا تو ہر ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سائزز نہیں ملتے اور چھوٹے بڑے سائز ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ کا پاؤں بڑا ہے تو آپ کو جوانا وہ جوتے آسانی کے ساتھ مل جائیں گے اچھا یہ والی مجھے کافی پسند آ رہی تھی یہ بلیک کلر کی جوانا ہیل والی ہیل میں بہت ہی پیاری تھی لیکن یہ میں نے پہننی بھی تھی لیکن اس پہ جوانا وہ مجھے پوری بھی تھی لیکن اس پہ کھڑا ہی نہیں ہونے ہو رہا تھا تو چل کے آپ آتی میں اور اس لئے میں نے نہیں لی اور اس کے علاوہ جوانا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ والی بھی بلیک میں یہ ویسے اگر آپ ہیل میں کمفرٹیبل نہیں فیل کرتے تو یہ والی آپ لوگ آسانی کے ساتھ پہن سکتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑی سی بلوک ہیل والی ہے اور یہ بھی آگے بلیک میں ہے اچھا جی اور یہ جانا یہ شیوز ہیں تو بس ان کی کوالٹی نارمل سی تھی اور اس کے علاوہ جی یہ تھوڑا سا کونسا پرنٹ ہے جی تب پرنٹ کہہ لیں کونسا پرنٹ ہے تو یہ والی شیوز بھی ہیں دیفرنٹ طرح کی ورائٹی آپ کو مل جائے گی اور ہر طرح کی آپ کو چیز مل جائے گی اچھا یہ میں کہہ رہی تھی کہ مجھے کافی پسند تھی لیکن یہ سائز جوانا تھوڑا سا بڑا تھا اور اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں ہاں یہ والی بھی بلیک والی تھی اور کافی ان کے پاس بھی نا جو جوتے تھے زیادہ تر ہیلز میں تھے جوانا رینج کم تھی لیکن پیارے تھے بلکل نہیں ہوتے اچھا یہ بڑی بڑی پیاری تھی اور اس طرح کا جوانا آرکل فیشن بھی ہے اور ہاں پھولی آپ لوگ آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہوا تو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ